اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید کرتی ہیں سب خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں گوڈ مارننگ آج جی ابھی میں ناشتہ کر رہی ہوں آج میرا کچھ بہت ہی لائٹ سا بریک فنسٹ کرنے کو دلکارہ رہا تھا تو میں نے صرف یہ بانس لیے ہیں اور ساتھ میں ایک بوائل ایک اور دودھ پتی کا کپ آج کل پتہ نہیں مجھے کیوں چائے اتنی خاص اچھی نہیں لگی بس دودھ پتی جو ہے نا اس طرح کی مٹی جو ہے وہ بنا رہی دیکھ رہے ہیں گفت پیک یہ جی میرے ہزبن کو آفس کی طرف سے گفت ملا ہے نیو ایئر کا چائنیز کی طرف سے اور جب بھی ان کا نیو ایئر ہوتا ہے تو یہ اپنے سارے امپلائز کو کوئی نہ کوئی گفت جو ہے نہ وہ دیتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہے ابھی کھول کے دیکھ لیتے ہیں اس طرح جی انہوں نے اپنی مرضی سے گفت دے دیا ہے ویسے ایسے ہوتا ہے کہ وہ ایک کار دیتے ہیں اس میں کافی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں کافی زیادہ فرائٹی ہوتی ہے اب پھر ہماری مرضی ہوتی ہے ہمارا جو دل چاہے ہم ان میں سے جو چیزیں ہمیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں ہم وہ آرڈر کر لیتے ہیں تو اس پار انہوں نے ویسے ہی گفت ہیمپر دے دیئے ہیں اور اچھا جب میں اس کو نکال رہی تھی اور میں ویسے دیکھ رہی تھی کہ اتنا چوٹا سا مطلب لگ رہا تھا پیکن میں لیکن نکالے جارے تھی میں ہوا دھران تھی کہ کتنے پیکٹ سے ہو جائیں گے اور یہ سارے ڈرائی فروٹ کے پیکٹ ہیں اور کافی زیادہ فرائٹی ہے ڈرائی فروٹ کے اس میں اور ویسے یہ ہے کہ میں بھی جو میری بیٹھ فرینڈ ہیں ان کو بھی لازمی ان کے نئے ائر پر کچھ نہ کچھ دیتی ہوں کیونکہ وہ لوگ بھی خواہ مخواہ عزبر دستی مجھے کافی زیادہ چیزیں دے دیتے ہیں کبھی کیکس بغیرہ دے دیتے ہیں اور اس طرح تو پھر میں بھی کوئی نہ کوئی گفت جو ہے وہ اپنی جو میری سپیشل فرینڈز ہیں ان کو لازمی دیکھیں کیونکہ ان کے لیے نیو ایر ان کا ایسا ہی ہے جیسے ہمارے لیے ہماری اید ہوتی ہے اتنی زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتی ہے جیسے ہمارے لیے عید بیسی ہی ان کے لیے یہ فیبری جو ہے اس کا مہینہ ہے تو بس ابھی یہ دیکھ لیں آپ لوگ کتنی زیادہ فرینڈی اور آپ لوگوں کے مرمے پانی آ رہا ہو گا یقینہ نہ آ رہا ہو گا اور یہ دیکھیں جی ابھی میں باہر آئی تھی اور یہ ڈوگی مجھے اتنا زیادہ چیوٹ لگ رہا تھا اتنا زیادہ بیسے ایک بات ہے کبھی میرا بہت زیادہ دل کرتا ہے ایک چھوٹی سی کیٹ ہو میرے گھر میں یا کوئی پیرٹ ہو یا اس طرح کا لائک چھوٹا سانا مجھے بہت زیادہ دیکھنے کی حد تک اچھے لگتے ہیں اور کیٹس کچھ لوگوں نے رکھی ہوتی ہیں اتنی زیادہ کیوٹ ہوتی ہیں تو بس پتہ نہیں کیوں پھر مجھے لگتے ہیں کہ جیسے بچوں سے بھی زیادہ ہینڈل کرنا ہے پیٹس کو ہے مشکل مجھے یاد ہے کہ جب میں سیونت اور ریس کلاس میں تھی تو ہم لوگوں کو بہت زیادہ شوق آیا کہ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے چوزے رکھیں تو ہم سب بہن بھائیوں نے مل گئے چھوٹے سے کوئی آٹھ دس چوزے رکھ لیے اچھا ہم لوگ اتنا زیادہ ان کی کیر کرتے تھے اتنا پیار رہتا ہے لیکن ہمیشہ ان چوزوں کے ساتھ یا تو ان کو کیٹ لے جاتی تھی اف اتنا زیادہ دکھ ہوتا تھا جب سبو اٹھ کے دیکھتے تھے تو ایک آدھا چوزہ جو ہے وہ غائب ہوتا تھا بہت زیادہ دکھ ہوتا تھا کبھی کبھی نہ تو اپنی آنکھوں کے سامنے بلی کو لے جاتے ہوئے دیکھتے ہوئے ایسے اتنا دل ٹوٹ جاتا تھا یا پھر کبھی وہ بیمار ہو جاتے تھے اور ایسے اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو مرتے دیکھ بہت زیادہ دکھ ہوتا تھا بس پھر وہ بھی رکھنے چھوڑ دی ہے لیکن یہ ہے کہ اگر پیٹس رکھیں تو اس کی رسپانسپلیٹی جو ہے اس کو پورا لینا چاہیے کیونکہ ان کی بھی پروپر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے فوڈ ہوتی ہے وہ سب کچھ دیکھنا تو خیر بس میں بھی آج کس پات میں پڑ گئی خیر آج میری ویڈیو کا جو مین ٹاپک ہے وہ تو اپنے ٹائٹل سے دیکھ لیا ہوگا تو چلیں جی چلتے ہیں مین ٹاپک کی طرف اور یہ موسٹ ریکویسٹڈ ٹاپک ہے بہت زیادہ ٹائم سے بہت زیادہ لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ چائنیز کی سکسسپل اور ہیلڈی لائف کی کیا ریزن ہے ٹھیک ہے تو ان کی ریزن جو ہے وہ بہت زیادہ سیمپل ہیں ان کی کچھ ٹپس جو ہے اور میں یہ بلکل بھی کہیں سے کچھ پڑھ کے یا کچھ بھی نہیں کر کے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں ہونسٹلی جو میں نے پرسنل میرا پرسنل ایکسپیرنس ہے ان کے ساتھ ان چار پائنٹ سالوں میں میں آپ لوگ کے ساتھ وہ شیئر کروں گی تو تو جی سب سے پہلے میں آپ کو ان کی ہیلڈی لائف کی کچھ ٹپس بتاؤں گی اور اس کے بعد ان کے سکسسفل لائف کی کچھ سیکرٹس بتاؤں گی ٹھیک ہے ٹیپ نمبر ون ہے جی ٹیپ نمبر ون ان کی ہیلڈی لائف کی یہ ہے کہ رات کو جلدی سو جاتے ہیں نائن تھرٹی تک یہ لوگ سو جاتے ہیں کچھ لوگ تو نو بجے ہی سو جاتے ہیں اور صبح انہوں نے اس کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے نیم گرم پانی کا ایک گلاس پینے اور واک پہ چلے جانا چاہے جتنی بھی سردی ہے ٹھیک ہے جو بچے ہیں میں اس میں ہر ایج کی بات کر رہی ہوں مطلب جو زیادہ اولڈ ایج کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو فائیو تھرٹی پہ اٹھ جاتے ہیں اور جو پھر بچے ہیں ان کو جگہ دیتے ہیں ان کے پیرنٹ جو ہیں بلکہ وہ خود ہی اٹھ جاتے ہیں کیونکہ رات کو وہ ٹائم سے سوتے ہیں اس کے بعد یہ گرم ایک گلاس پانی پیتے ہیں نیم گرم ٹھیک ہے اور پھر ان کا سیون تھرٹی اور ایٹ او کلوک تک ان کا ناشتہ جو ہے وہ ریڈی ہو جاتے ہیں اور اب راؤنڈ اباؤٹ نائن ایٹ فورٹی فائیب تک ان کا ناشتہ جو ہے وہ فینش ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں اور جی بریک فسٹ کے بعد انہوں نے بیٹھنا نہیں بلکہ کسی بھی میل کے بعد یہ بیٹھنا جو ہے یہ ایک بہت بڑی ڈیزیز سمجھتے ہیں تو پھر ایسی کوئی مطلب کام شام اور یہ وہ اس کے بعد ان کا جناب اگزیکٹ جو ہے وہ ٹویلو او کلوک پہ ان کا لنچ جو ہے وہ ریڈی ہو جاتا ہے اس ٹائم کے درمیان میں زیادہ پر تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بس پانی پیتے رہے ہیں ہم دوم نیم گرم ٹھیک ہے اور ان کی ہیلتھی لائف کی ایک بہت بڑی ریزن جو مجھے فیل ہوتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ فریش کھانا بناتے ہیں اب انہوں نے لنچ جو ہے وہ بھی بلکل فریش بناتے ہیں ٹھیک ہے اور لنچ میں ان کی چار پانچ وریٹیز ہوتی ہیں اور بلکل ویجیٹیبلز ہوتی ہیں میٹ بھی کھاتے ہیں لیکن میٹ کو اس ٹائل میں کھاتے ہیں کہ مطلب وہ آپ پہ زیادہ ہیوی نہ ہو لائے آئل تو بلکل بھی یوز نہیں کرتے ہیں اور میٹ کو سیپ وائل کر کے اور ویجیٹیبلز کے ساتھ کھاتے ہیں اور ان کے جو کھانے ہیں وہ بہت زیادہ سیمپل ہیں بہت بلکل بھی نہیں ہوتے مطلب بہت زیادہ بس ہلکا سا فرائے کرتے ہیں مطلب بہت زیادہ بس ہلکا سا فرائے کرتے ہیں اور چار تان چیزیں وہ ٹین منٹس میں بنا کر اور ایک ٹائم کا کھانا ایک ہی ٹائم میں فنش کرتے ہیں نیکس ٹائم جو ہے وہ فریش کھانا بناتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد جی ایک سے دو بجے کے درمیان ان کا ریش ٹائم ہوتا ہے ریش ٹائم ان کا ایسا ہوتا ہے کہ اس نے انہوں نے نیند لینی ہوتی ہے یہ ان کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے ملزے کی بات بتاؤں آپ کو اگر کوئی جو بین ہے جہاں بھی یہ لوگ کام کر رہے ہیں کسی کے فار ایک سٹور ہے تو وہ اپنے ٹیبل کے اوپر سار رکھ کے سو جائے گا اور مجھے کبھی کبھی اتنی زیادہ ہمسی آتی ہے کہ ہمیں تو سونے کے لئے میکسیمام سکس ٹین سے اوپر نہیں جاتا سکس ٹین تک بس یہ دینر کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ کچھن کا مو بین دیکھتے مطلب اس کے بعد تو کچھ چیز کھانا سوالی بیدا نہیں ہوتا اور اس کے بعد اگر بھوک سپوس آپ کو لگ بھی جاتی ہے تو بس پانی پیلو وہ بھی بہت تھوڑا اور نیم کرم پانی سچی مجھے تو اتنی زیادہ حیرت ہوتی ہے ہماری جو ہم لوگ ہیں ہماری تو بھوکی سات آٹھ بجے کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے تو یہ ان کی لائف کی جو ہے ہیلتی لائف کی یہ ریزنز ہیں اور بہت زیادہ ان کی لائف جو ہے وہ لانگ لائف بہت ہے میں نے اپنی مطلب میں اتنے تائم سے جن لوگوں کو دیکھ رہی ہیں جن اولڈ لوگوں کو بھی دیکھ رہی ہیں وہ سیم تو سیم ویسے کے ویسے ہیں مطلب ان کو نہ کوئی بلیڈ پرشیر نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ جو اولڈ لوگ ہو جاتے ہیں وہ اپنی کیر خود کرتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہماری کیر کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے انہوں نے خود سے اپنا کھانا بھی کم کرنا ہے سویڈز تو ویسے ہی یہ بہت زیادہ کم کھاتے ہیں اور جی اب ان کی سکسیسفل لائف کی آپ کو بہت زبدیس قسم کے سیکرٹس بتاتی ہوں سکسیسفل لائف کے سب سے بڑا سیکرٹ یہ ہے کہ یہاں پہ ہر بندہ کام کرتے ہیں مطلب ہزبن وائف دونوں نے جاپ کرنی ہے اور گرینٹ پیرنٹس نے بچوں کو سنبھالنا ہے بچے کیا ایک ہی بچہ ہوتا ہے ان کیا اور بس پیرنٹس اس کوشش میں لگ جاتے ہیں کہ ہمارا ایک بیبی ہو گیا اور ہم پہ بہت بڑی ریسپانسپیلٹی آگئی ہے اور ہم نے اس کو سوسائیٹی کا ایک بہت ہی ویلیویبل ایسٹ بنانا ہے مطلب اس کو ہر ٹائپ کی ایڈیوکیشن دینی ہے ہر ٹائپ کی اس کو سکل دینی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکیٹنگ کلاس ہوتی ہے ان کی ڈانس کلاس ہوتی ہے میوزک ہر چیز مطلب ہر طرح سے اپنے بچے کو ہر ایکٹیوٹی سکھاتے ہیں ہر اس کو ایڈیوکیشن دلاتے ہیں کہ جب وہ ویدین ففٹین یا سکسٹین ایئرز کا ہو تو وہ کوئی بھی اگر اپنا کام کرنا چاہتا ہو یا اس کو کسی بھی چیز میں کوئی انٹرسٹ ہو تو وہ اپنے اس چیز کو آگے لے کے ایزیلی چل سکے انڈیپیننٹ ہونا اس بچے کے لیے زیادہ آسان ہو جاتا ہے اور پیرنٹس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہماری جو ہم لوگ اتنا زیادہ ورک کر رہے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ چاہے ان کا بیبی لڑکا ہے لڑکی ہے ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو ایک اپارٹمنٹ دینا ہے بس اس کے نام کرنا ہے جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی بس اس کے لیے یہ محنت کرتے رہتے ہیں اور جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ لڑکے کو بھی اپنے پیرنٹس کے طرف سے ایک اپارٹمنٹ ملتا ہے اور لڑکی کو بھی اپنے پیرنٹس کے طرف سے اپارٹمنٹ ملتا ہے تو ایک اپارٹمنٹ میں وہ رہتے ہیں اور ایک جو ہے نا وہ اس کو رینٹ پر دے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر اس طرح مطلب ان کے لائک چال رہی ہے اور ایک سب سے اچھی بات بتاؤں ہوں آپ کو مطلب یہ لوگ ان کے گرنٹ پیرنٹس جو ہیں نا وہ بچوں کو سنبھالتے ہیں اور یہ نہیں یہ سمجھتے کہ ہاں بھئی یہ تو ہمارے ماں باپ ہے اور ان کا فرض ہے ہمارے بچوں کو سنبھالنا اور ہم لوگ صبح سے نکلے ہوئے ہیں تو بس یہ دیکھیں ہمارے گھر میں نہیں رہ رہے ہیں حسان نہیں کر رہے ہیں لیکن یہ بات نہیں ہے سچی ہزبنڈ اور وائپ دونوں نے اپنی اپنی سیلوری میں میں سے اتنی امان دینی ہوتی ہے جتنی کے فر ایزمپل اگر آپ کے گرنٹ پیرنٹس دیں ہیں اور آپ اپنے بچے کو دیکھر میں ڈالتے ہیں تو جتنا دیکھر میں آپ پیر کریں گے اتنا ہی یہ اپنے گرنٹ پیرنٹس کو پیر کرتے ہیں کہ یہ بھئی سارا دین ہمارے بچوں کو سنبھالتے ہیں تو یہاں پہ ان کے رائٹس جو ہے نا یہ ایک دوسرے کی رائٹس کا بہت زیادہ خیار رکھتے ہیں اور سب سے لاسٹ میں ان کے کامیابی کے بہت بڑا سیکرٹ یہ ہے یہ کسی بھی کام کو چھوٹا نہیں سمجھتے ان کے نظرے کام کام ہونا چاہیے چھوٹا بڑا نو میٹر اور اس لاکڈان میں جس کے پاس کوئی بھی کام نہیں تھا اس نے یہ کام سٹارٹ کر دیا کہ بڑے بڑے شاپنگ مالز یا گروسٹی سٹور وغیرہ سے بات کر کے تو اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو چیزیں ڈیلیور کرتے ہیں مطلب وہاں سے سٹور والوں نے ہی کمیونٹی کے گیٹ پہ جو آپ کو چیزیں پنچا دینی ہیں اور آپ نے صرف کیا کرنا ہے لوگوں کو اندر کسی نے ملک لینا ہے یا کچھ بھی گروسٹی جیسے آن لین کرتے ہیں تو آپ نے صرف ان کی چیزیں سیل کرنی ہے تو گھر بٹھے آپ اتنے پیسے ایزیلی کم آ سکتے ہیں اور صرف ایک گھنٹے کا کام مطلب صبح اور شام دو ٹائم یہ کام کرنا ہے تو یہ چیز ہے اور سچی ہر بندہ بہت زیادہ رچ ہے ہر بندے کے پاس گاڑی ہے دو دو تین تین اپارٹمنٹ ہے اور اگر اس نے کوئی چھوٹا سا کام سٹارٹ کر لیا اور اس کو لوگ ادھر ادھر کے لوگ یہ نہیں کہنے والے ہاں بھئی دیکھو اس کے پاس وہ اتنا پیسے ہے اور یہ دیکھو کتنا چھوٹا سا کتنا حقیر سا کام کر رہا ہے یہ چیز ان کے اندر نہیں ہے اور یہ ہی ان کی کامیابی کی بہت بڑی ریزن ہر بندہ انڈیپینڈنٹ ہے کوئی کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے اور آئی تینک یہی ریزن ہے کہ یہ ایک دوسری کی ریسپیکٹ کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں ایک دوسری کی ریسپیکٹ کا ان کے لیے خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے بہت زیادہ یہ اس چیز کو بہت زیادہ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کسی کو ڈیگریڈ نہیں کریں تو جی بس آپ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں کیونکہ ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو رہی ہے اور اگر چینیز لائف کی بارے میں ڈسکس کرنے لگ جائیں تو بہت زیادہ باتیں ہیں میں کسی دن اپنی کسی چینیز فرنڈ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کے ساتھ کچھ باتیں جو ہیں وہ شیئر کروں گی تو آج کی ویڈیو آپ لوگ کو کیسی لگی اور یہ آپ نے مجھے کومنٹ سکی میں ضرور بتانا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں مجھے اپنی دعاو میں یاد رکھیں اللہ حافظ